بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج جو مزے مزے کی ریسپیز آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی یہ میرے گھر افتاری تھی افتاری بھی تھی اس کو افتاری بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ شادی کی دعوت تھی کیونکہ میرے انلاؤز میں شادی ہوئی تھی رمضان سے ایک ہفتہ پہلے تو پھر رمضان آگیا تھا ہم نے جن بچوں کی شادی ہوئی تھی ان کی دعوت نہیں کی تھی تو میں نے کہا چلیں افتاری پہ ان کو بلا لیتے ہیں تو یہاں پہ جو سب سے پہلے میں کام کرتی ہو ہمیشہ دعوت جب ہوتی ہے تو میں بریانی کو میرینیٹ کر کے آور نائٹ چکن کو رکھ دیتی ہوں جو بریانی کا چکن ہوتا ہے اس کو اس سے فلیور بریانی میں بہت مزے کا آتا ہے تو یہاں پہ میرے پاس تقریباً ساڑھے تین کلو چکن تھا جس کی ریسیپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ ایک پیکٹ میں نے بریانی مسالے کا لے لیا تھا یہ ریڈی میٹ بریانی مسالہ ہے بریانی مسالہ تقریباً ہر ریسیپی میں اپنا جو ہوم میر ڈیلی سپیشل ویڈ دیف ایم بریانی مسالہ ہے وہ بناتی ہوتی ہوں لیکن اس دفعہ رمضان میں کیونکہ کافی بیزی تھی میں تو بریانی مسالہ میرا ختم ہو گیا تھا کافی ٹائم سے میں بریانی بنا رہی ہوں تقریباً پانچ سے چھ دفعہ میں بریانی بنا چکی تھے رمضان میں تو مسالہ ختم ہو چکا تھا اس لئے میں نے مارکیٹ کا جو بریانی مسالہ ہے مہران کمپنی کا میں نے لیا تھا نیشنل کا بھی اچھا ہوتا ہے لیکن اس میں بہت زیادہ مچے ہوتی ہے لیکن مہران کا جو بریانی مسالہ ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت مزے کا ہوتا ہے یہاں پہ ایک پیکٹ میں نے بریانی مسالے کا سارا ڈال دیا تھا کیونکہ میں نے باقی سپائسیز بھی ڈالے تھے تو ساڑھے تین کلو چکن میں میں نے ایک بڑا والا جو پیکٹ ہوتا ہے وہ ڈالا تھا ساتھ میں میں نے ون ٹی سپون اس کے اندر جو زردہ رنگ ہوتا ہے وہ ڈالا تھا ٹو ٹیبل سپون پیسا ہوا دھنیا میں نے استعمال کیا تھا ٹو ہی ٹیبل سپون اس میں میں نے زیرہ جو ثابت زیرہ ہوتا ہے وہ ڈالا تھا اور ٹری ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے ثابت زیرہ تھا اس کو تھوڑا سا میں نے ہاون دستے میں کوٹ لیا تھا وہ ڈالا تھا ٹری ٹیبل سپون میں نے نمک استعمال کیا تھا ون ٹی سپون اس کے اندر ہلدی پاورڈر میں نے یوز کیا تھا اور فور ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے یوز کیا تھا جو ادرک اور لیسن میں نے چوب کر کے ڈالا تھا اس میں اس کے میں نے فور ٹیبل سپون یوز کیا تھے یہ ہمارے بیسک سپائسز ہیں جو ہماری میری نیشن میں کام آئیں گے چکن کی تو اس کے علاوہ میں نے اس کو جو مکس کیا تھا وہ یہاں پہ میرے پاس دو کپ بھر کے دہی کے تھے جس کے اندر میں نے یہ مسالہ مکس کیا تھا اور پھر بریانی کو میرینیٹ کیا تھا تو اگر آپ بریانی بنا رہے ہیں آپ کا ارادہ ہے کوئی دعوت ورہا ہے تو آپ بریانی کو اس طرح ایک دن پہلے اس کو اوور نائٹ آپ میرینیٹ کر کے رکھتے تو اس سے بریانی کا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے دو کپ جو دہی تھا وہ سارے مسالے کے اندر ڈال دیا تھا پھر اس کو میں نے مکس کیا ہے مکس کرنے کے بعد پھر اس میں میں نے تقریباً سات سے آٹھ کٹے ہوئے ٹیماٹر یوز کیے تھے پوری بریانی کے اندر لیکن ابھی یہاں پہ جو چار ٹیماٹر تھے میں نے کٹ کے لائے تھے چار جو ہیں میں بعد میں یوز کروں گی تو چار جو ٹیماٹر تھے وہ میں نے اس کے اندر کٹ کر کے ڈال دیئے تھے ان کو بھی میں نے مسالے کے ساتھ مکس کیا ہے مکس کرنے کے بعد پھر میں نے جو ہمارا چکن تھا وہ ڈال دیا تھا اور اس کو میرینیٹ کر کے میں نے رکھ دیا تھا اوور نائٹ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہوں اس کی میرینیشن کتنی اچھی ہے اس کا کلر چکن کے ہر پیس پہ کلر بھی زبردست قسم کا آ گیا ہے اور ساتھ میں اس کے ہر پیس کے اندر فلیور جو تھا بریانی مسالے کا وہ بھی آ گیا تھا جب ہم نے اس کو اوور نائٹ چھوڑا ہے تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جب بھی میں دعوت کروں چاول میرے بہت اچھے بنے کیونکہ چاول جو ہوتے ہیں وہ دعوت کے کینگ ہوتے ہیں تو کیونکہ مست ہوتا ہے کہ چاول ہر کوئی شوک سکاتا ہے میں جب بھی چاول بناتی ہوں میری کوشش ہوتی اچھے بنے چاہے وہ بریانی کی صورت میں بناوں یا قابلی پلاو یا کوئی بھی کسی بھی صاحب سے بناوں چاول ہمیشہ میری کوشش ہوتی اچھے بنے اور میری ہر دعوت میں ہر ریسیپی کی تعریف ہوتی ہے لیکن ہمیشہ جو آتے ہیں میرے گرمہ مہمان وہ میرے چاولوں کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں کیونکہ ہر ریسیپی میں منت کرتی ہوں میں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ چاول جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے بنے تو بریانی کو میرے میرینیٹ کر کے اوورنائٹ چھوڑ دیا تھا اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا نیکسٹ جو ریسیپی ہے وہ ہے چرگا یہاں پہ میں لاہوری چرگا بنا رہی تھی پہلے میں نے یہ چکن منگوایا تو میں نے سوچا کہ اوون میں سجی بنا لوں لیکن پھر میں نے سوچا کہ سجی کیونکہ پھیکی پھیکی ہوتی ہے اس میں فلیور اتنا نہیں ہوتا تو میں نے کہا کیوں نہ چلے ہم سجی کو سکپ کرتے ہیں تو ہم بنا لیتے ہیں چرگا یہاں میں میں لاہوری چرگا بنا رہی تھی اور لاہوری چرگے کے لیے میں نے دو سابت چکن منگوا لیے تھے اور یہ تقریبا دو دو کلو کے دو چکن تھے ان کو پھر میں نے چھوری سے کٹ لگائے تھے کٹ کافی گہرے آپ نے لگانے ہیں اور کوشش کریں کہ کٹ جو ہیں وہ آپ خود لگائیں جب مارکٹ سے آپ چکن لے کے آئیں تو وہاں سے کٹ نہ لگائیں کیونکہ وہ اوپر اوپر لگا دیتے ہیں تو جب آپ گھر میں آگے مسالہ جو ہے وہ چرگے پہ لگاتے ہیں تو وہ پھر اندر تک نہیں جاتا تو ایک تیز سی چھوری آپ لے لیں اور بہت اتیاط سے آپ نے کٹ لگانے ہیں کیونکہ یہاں پہ اگر کٹ لگاتے ہوئے آپ کے ہاتھ کو کٹ لگ گیا تو پھر بہت مسئلہ ہو جائے گا یہاں پہ چرگے میں میں نے پہلے ایک چرگا لیا یا اس میں ایسے گہرے گہرے کٹ لگا لیے ہیں پہلے میں نے سیڈی سائٹ پہ اس کو رکھ کے کٹ لگائے ہیں پھر میں نے اس کو جو تھائے کے پیس ہیں اس پہ کٹ لگائیں لیک پیس پہ کٹ لگائیں بیک سائٹ پہ کٹ لگائیں اسی طرح پھر میں نے ہمارا جو دوسرا چرگا ہے اس کو بھی ساری جیسے میں نے پہلے چرگے کو کٹ لگائے تھے اسی طرح میں نے دوسرے چرگے کو بھی کٹ لگا دیئے تھے اب ہم نے نیکس جو پروسس ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے تھنڈا پانی لے لینا ہے اس کے اندر ہم نے سرکہ ڈال دینا ہے میرے پاس دو چکن تھے تو میں نے ایک چھوٹا جو کپ ہوتا ہے چائے والا وہ بھر کے سرکے کا ڈالا ہے اور پھر ساتھ میں تقریباً فور ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر بھر کے جو نمک ڈالا ہے پانی کے اندر اور پھر میں نے یہاں پہ دو گھنٹے کے لیے چکن کو چھوڑ دیا تھا تاکہ ایک تو چکن کے اندر تک یہ جو پانی ہے نمک اور سرکے والا یہ جائے گا چکن سے سمیل بھی نہیں آئے گی اور دوسرا چکن کا جو گوشت ہے اس کے اندر بہت اچھا فلیور آئے گا تو یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے اور کوشش کریں گے دو سے دھائی گھنٹے اس میں پانی میں چکن کو رکھے میں نے دو گھنٹے رکھے تھے کیونکہ میں نے پھر اس کو مسالہ لگا کے فریج میں رکھ دیا تھا پوری رات کے لیے تو پھر میرے جو چکن تھا وہ بہت اچھا بہت سوفٹ بنا تھا اور اس کے اندر تک مسالہ گیا تھا پھر یہاں پہ آ جاتے ہیں ہمارے جو چرگے کے انگریڈینٹ سے ان کی طرف تو یہاں پہ جو سپائسیز میں نے یوز کی ہیں یہاں پہ فور ٹیبل سپون میرے پاس پیسا ہوا دنیا ہے ون ٹیبل سپون کالی مرچ ہے فور ٹیبل سپون اس کے اندر کارن فلور میں استعمال کر رہی ہوں اپنے میدہ نہیں کرنا کارن فلور ہی استعمال کرنا ہے ون ٹی سپون میرے پاس یہاں پہ کرش چلی یعنی دڑا مرچ ہے ون ٹی سپون میرے پاس نمک ہے ون ٹی سپون میرے پاس ادرک کا پاودر ہے ون ٹی سپون میرے پاس لیسن کا پاودر ہے اور ٹیبل سپون میرے پاس چکن تک کا پاودر ہے اور یہ بھی مارکیٹ کا ہے ہوم میڈ نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس ہوم میڈ ہے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ آپ مارکٹ کا یوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک بڑی پرات رکھ لی تھی کوئی بھی بال وغیرہ کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں جس میں ایزی لی آپ کا جو چرگہ ہے اگر ایک ہے تو ٹھیک نہیں تو دونوں کیونکہ میرے پاس دو تھے تو میں نے یہاں پہ ایک بڑی پرات رکھ لی تھی اس کے اندر میں نے یہ مسالہ بنایا تھا تو یہاں پہ میں نے سارے جو ہمارے سپائسیز ہیں وہ میں نے برات کے اندر ڈال لیے تھے اور پھر میں نے یہاں پہ تقریباً فور ٹیبل سپون میرے پاس دہی تھا اور یہ کھٹا والا دہی تھا آپ کوشش کریں اگر کھٹا دہی ہے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس سے جو سپائسیز ہیں وہ بہت اچھے مکس ہو کے چکن پر جب لگیں گے تو چکن کے اندر بہت اچھا فلیور آئے گا تو کوشش کر اگر کھٹا دہی ہے تو بہت اچھی بات ہے تو یہاں پہ دہی میں نے ڈالا ہے سپائسیز رالے ہیں ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اور مکس کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کتنا زبردست کتنا اچھا تھک سا پیسٹ آ گیا ہے آپ نے بلکل ایسے ہی پیسٹ بنانا ہے کیونکہ اگر بہت زیادہ پتلا پیسٹ آپ نے بنایا تو پھر چکن کے جو آپ نے کٹ لگائیں ان میں نہیں جائے گا وہ سلپ ہو کے نکل جائے گا تو ہم نے تھک سا بیٹر بنانا ہے تاکہ ہمارے جو چکن کے کٹس لگے ہوئے ہیں ان پہ بھی وہ سٹے کرے اور پھر چکن کے اوپر ہم لوگ جو ایکسٹرا مسالہ بچے گا وہ لگائیں گے تو وہ چکن کے اوپر بھی تھہر جائے سلپ نہ ہو اس کے بعد پھر ہمارا جو چکن تھا اس کو میں نے پانی سے نکال لیا ہے دو گھنٹے پورے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں چکن کا جو کلر ہے تھوڑا سا چینج ہو گیا پانی میں رکھنے کی وجہ سے تو یہاں پہ پھر میں نے سٹینر میں ہمارا چکن رکھا ہے اس سے پانی سارا خوشک ہو گیا نکل گیا ہے تو اس کے بعد ہم نے چکن کو میرینیٹ کر لینا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح چکن کو میرینیٹ کر رہی ہیں ہم نے کٹ لگائے تھے چکن کے اندر ان کو میں کھول رہی ہوں اور اس کے اندر میں مسالہ بھر رہی ہوں اور پھر اوپر چکن کے اوپر ایکسٹرا مسالہ لگا دیا تھا اور پھر میں نے اس کے اندر بھی اچھے طریقے سے مسالہ جو تھا وہ لگا دیا تھا پھر اسی طریقے سے میں نے دوسرا چکن لیا ہے اور دوسرے چکن کے اندر بھی میں نے ایسے ہی کٹ کھول کے اندر تک مسالہ لگایا ہے دونوں ہمارے جو چرگے تھے ان کو مسالہ لگ گیا تھا اور پھر یہ دیکھیں زبردست قسم کا مسالہ ہمارے جو چرگے تھے ان پر لگ چکا تھا اب اس کو میں نے بند کر کے یعنی کور کر کے چھوڑ دیا تھا فریج میں جس طرح ہم نے بریانی کے جو چکن کے پیسز سے ان کو رکھا تھا ایسے ہی ہم نے چکن یہ جو چرگا ہے اس کو بھی رکھ دینا ہے کور کر کے پوری رات کے لیے تو یہاں پہ پھر یہ نیکس ڈے کا جو ویڈیو ہیں یہ ہے کیونکہ پھر نیکس ڈے میں نے یہاں پہ کباب جل فریجی بنا لی تھی اس کی بھی ریسپی آپ کو میرے چینل ڈیلی سپیشل وید ایف ایم پہ مل جائے گی بھی تھوڑی دن پہلے ہی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے تو یہاں پہ جو کباب تھے وہ میں نے گولہ کباب یوز کیے ہیں جو ریسپی میں ہمیں بتا رہی ہوں وہ ہیں ٹکی کباب تو کباب کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ چوکلیٹ براؤنیز میں نے بنا لی تھی ان کی بھی ریسپی میرے چینل پہ آپ کو مل جائے گی اور پھر ساتھ میں ہی ہمارے جو افتاری کی مہن ڈیش ہوتی ہے پکوڑے تو ان کا بھی سامان میں نے ریڈی کر لیا تھا پھر یہاں پہ میں اب آ گیا تھا ٹائم یہ زہر کے بعد کا ٹائم تھا تو میں نے کہا چلیں بریانی کا جو مسالہ ہے اس کی تیاری کر لیتے ہیں تو میں نے کوئی پیاز ورہ کچھ بھی نہیں براؤن کیا ڈائریکٹ چولے پہ میں نے آئل ڈالا ہے اس کے اندر چکن ڈالا ہے چکن کے ڈال کے پھر میں نے اگین ڈھکن اٹھایا ہے اس کو ہلایا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کے اندر میں نے پانی نہیں ڈالا ہے یہ چکن کا اپنا پانی ہے جس کے اندر چکن ہمارا گل جائے گا تو اگین اس کو کور کر کے میں نے چھوڑ دیا تھا تقریباً دس منٹ کے لیے اور آنچ میں نے فولی رکھی ہوئی تھی آنچ کو میں نے ہلکا نہیں کیا ہلکا کریں گے تو پانی خوشک نہیں ہوگا اور چکن بہت زیادہ گل جائے گا اس لیے آنچ آپ نے تیز ہی رکھنی ہے پھر یہاں پہ میں نے چاولوں کا پانی جڑا دیا تھا اور اس میں میں نے تھوڑا سا پہلے آئل ڈالا ہے پھر تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور پھر یہ ہمارے گرم کھڑے مسالے تھے جس میں میرے پاس بادیان کے پھول تھے اور دو سے تین عدد میرے پاس دار چینی کی سٹکس تھی میں جب بھی بریانی بناتی ہوں تو پانی کے اندر جو بادیان کے پھول میں لازمی ڈالتی ہوں اس سے بریانی کے اندر بہت اچھی خوشبو آتی ہے فلیور بہت اچھا آتا ہے جیسے ہم لوگ مارکیٹ سے بریانی لے کے کھاتے ہیں اس میں ایک اچھی سی زبردستی خوشبو ہوتی ہے تو وہ بادیان کے پھول کی ہوتی ہے تو میں یہاں پہ بادیان کے پھول کافی زیادہ ڈالتی ہوں باقی مسالے میں ڈالوں نہ ڈالوں لیکن بادیان کے پھول میں لازمی ڈالتی ہوں پھر یہاں پہ دو کلو جو چاول تھے وہ میں نے پہلے سے بھگو دیئے تھے نیم گرم پانی کے اندر بیس منٹ کے لیے اور پھر میں نے ان کو بوائل کر دیا تھا اور یہ دو گنی چاول میں نے پکا لیے تھے دو گنی رہ گئے تھے یعنی ہاف کک میں نے کر دیا تھا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست قسم کا تیار تھا اور اب ہم نے بڑا دیچکا لے لیا تھا جس میں ہم نے چاول بوائل کیے تھے اس میں سب سے پہلے چکن ہم نے ڈالا ہے اور یہ پیاز آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے بریانی کے اندر پیاز جو ہے وہ براؤن کر کے نہیں ڈالا تھا ڈیریکٹ چکن کو آئل کے اندر ڈالا تھا تو پیاز پھر میں نے الگ سے براؤن کر لیا تھا اور اس کو ٹیشو پیپر پہ نکال دیا تھا تاکہ اس کا ایکسٹر آئل ٹیشو پیپر اپنے اندر جذب کر لے اور ہمارے پاس کرسپی سا پیاز جو ہے وہ ریڈی ہو جائے پھر میں نے یہاں پہ بریانی کے اوپر پیاز ڈالا ہے پھر چار عدد میرے پاس کٹے ہوئے بہت چھوٹے سائز میں کٹے ہوئے ٹیمارٹر تھے وہ میں نے تھوڑے سے ٹیمارٹر ڈالے ہیں ہرا دھنیا ڈالا ہے ہرا پدینہ ڈالا ہے ساتھ میں ہری مرچے ڈالی ہیں اور لیمو بھی میں ڈالتی ہوتی ہوں لیمو ابھی میرے پاس کم تھے تو پھر میں نے ٹیہ کے بلکل جو ٹاپ والی لیئر تھی اس پہ میں نے لگائے تھے جو ہماری لیمن تھے پھر یہاں پہ ون بائی ون میں نے ساری جو ہماری بریانی تھی اس کو ٹیہ لگا لی تھی اور جو ٹاپ والی ٹیہ تھی اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا تھا اور ساتھ میں ہم نے زردہ رنگ کیونکہ میں کبھی بھی زردہ رنگ دودھ یا دہی میں گھول کے نہیں ڈالتی میں ڈرائے جو زردہ رنگ ہوتا ہے وہ بریانی کے اوپر ایسے ہی ڈال دیتی ہوں اور بریانی کو کور کر کے چھوڑ دیتی ہوں توا میں لازمی یوز کرتی ہوں جب بریانی کو میں دم لگاتی ہوں تو توا پہلے میں ہائی فلم پہ گرم کر لیتی ہوں اور پھر اس کو بلکل آہستہ سے کر کے اس کے اوپر جو ہمارا بریانی کا دیش کا گھڑائی کچھ بھی جس چیز میں ہم بنا رہے ہیں وہ رکھ دیتی ہوں تقریباً بیس منٹ کے لیے اب باری آتی ہے ہماری چرگے کی تو یہاں پہ ککر کے اندر میں نے چرگے کو سٹیم دی تھی تو اس کے لیے میں نے ایک کپ پانی ڈالا ہے ککر کے اندر اور پھر میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور یہ آپ سٹیمر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کسی بڑے پین کے اندر ڈال رہے ہیں چکن کو سٹیم دے رہے ہیں تو آپ نے ایسے ہی سٹیمر رکھ لینا ہے اور فوائل پیپر کے اندر چکن کو آپ نے لپیٹ کے تو پھر اس سٹیمر میں آپ اپنا جو چکن ہے اس کو سٹیم دے سکتے ہیں لیکن میں نے ایسا نہیں کیا تھا میرے پاس ایک اور سٹین تھا جس پہ ہم نے چرگے کو سٹیم دینی تھی تو یہاں پہ میں نے وہ رکھ لیا تھا اس کے اوپر میں نے ایک چکن رکھا ہے اور پھر میں نے کوکر گھٹکن بند کر کے ویٹ لگا دیا تھا تقریباً پانچ منٹ کے لیے تو تقریباً پانچ منٹ تو کم تھے سات منٹ آپ لگائیں کیونکہ جب میں نے دوبارہ کھولا چکن تھوڑا سلکہ سکچا تھا تو پھر میں نے اس کو دو منٹ کے لیے اور ویٹ لگائے تھا مطلب سات سے آٹھ منٹ میں چرگہ جو ہے وہ آپ کا پک جائے گا یعنی سٹیم کے اندر پک جائے گا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر آپ نے اس کو کھلے برطن کے اندر رکھنا ہے سٹیم دینی ہے تو اس میں یہ ہے کہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے میرے پاس یہاں پہ کیونکہ رمضان ہے اور چیزیں بھی زیادہ میں بنا رہی تھی گھر میں ہی ساری چیزیں میں نے بنائی تھی باہر سے کچھ بھی نہیں لیا تھا ایون کے جو رول سموسے تھے وہ بھی میں نے گھر میں ہی فرائی کیے تھے میں باہر سے کچھ بھی نہیں لے کے آئی تھی تو یہاں پہ پھر ہمارا جو چرگہ تھا اس کو پانچ منٹ میں نے پہلے کھولیا تھوڑا سلکا سا فرق تھا پھر میں نے گین اس کو دو منٹ ویٹ لگایا ہے تو یہ زبردست قسم کا پکیا تھا اس کو میں نے نکال دیا تھا اور دوسرا چرگہ جو تھا اس کو میں نے رکھ لیا تھا چرگے کو کوکر میں سٹیم دینے سے پہلے میں نے اس کی دونوں تانگے اور گھردن کو باند لیا تھا تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ اٹھ کے باگنا نہ شروع ہو جائے میں نے اس کو باند لیا تھا اس طرح کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو چکن جو ہے وہ ہنڈل کرنے میں آسانی ہوگی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تانگے اور گھردن دونوں میں نے باندی ہوئی ہیں اور یہ ہنڈل کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی اگر کھلا چکن ہوگا تو پھر آپ اس کو جب سٹیم دیں گے تب بھی مشکل ہوگی اور جب آپ اس کو کلر دیں گے تب بھی آپ کے لئے مشکل ہوگی تو یہاں پہ آپ اس پوائنٹ پہ آپ اوون میں بھی کلر دے سکتے ہیں تو میرے گھر لائٹ بار بار جا رہی تھی بڑی مشکل سے میں نے براؤنیز بنائی تھی تو میں نے کہا یہ نو جیسے میں چکن اوون میں رکھوں تو لائٹ چلی جائے اس لئے بہتر ہے کہ میں اس کو فرائی پین میں کلر دے لیتی تو یہاں پہ میں نے تقریبا آدھا کپ آئل ڈالا ہے اور پھر میں نے اس کو ڈی فرائی نہیں کیا تھا بلکہ اس کو تھوڑا سا آئل ڈال کے میں نے ساری سائیڈوں سے ہلکا ہلکا کلر دے لیا اگر آپ ڈی فرائی کریں گے تو پھر بہت زیادہ آئلی ہو جائے گا چرگہ تو آپ نے اس کو ڈی فرائی نہیں کرنا موستی یہ ہوتا ہے کہ لاہوری چرگہ جو ہوتا ہے اس کو ڈی فرائی کیا جاتا ہے لیکن مجھے بتا نہیں کیوں پرسنلی جو ہے وہ ڈی فرائی چرگہ نہیں پسند تو میں ہمیشہ ایسے ہی یا پھر اون میں کلر دے لیتی ہوں چکن کو تو ایسے کر کے ہم نے فرائی پین کے اندر ہمارا جو پہلا چرگہ تھا اس کو کلر دے دیا تھا اور پھر تھا اور یہ دیکھیں کتہ یمی کتنا زبردست چرگہ ہمارا تیار ہو گیا اب اس کے جو دھاگے تھے وہ میں نے کٹ کر لیے تھے اس کے اوپر چارٹ مسالہ میں نے چھڑک لیا تھا تھوڑا سا لیمون چھڑک دیا تھا اور پھر اس کو میں نے ڈائنگ ٹیبل پہ سرب کر دیا تھا تو یہاں پہ ساتھ میں جوس میں بنا رہی تھی جوس میں بنا رہی تھی جو ہمارا سٹوبری آج کل بہت اچھی آئی کیونکہ سٹوبری پنچ میں بنا رہی تھی جس کے لیے میں نے یہاں پہ اورنج اور پائنپل دو قسم کا ٹینگ لیا ہے اس کو پانی میں ڈالا ہے چینی ڈالی ہے ان کو مکس کی ہے اچھا سا گھول کے اس کے اندر میں نے آدھا کلو سٹوبری لے دی تھی اس کی میں نے پیوری بنا لی تھی اور اس کو میں نے ڈال دیا تھا اور یہ ڈالنے کے بعد دیچکی کو میں نے پانی تقریباً چار جگ میں نے بنایا تھے تو دو جگ میں نے پانی ڈالا تھا اور دو ڈیڈر لیٹر والی آٹلز میں نے سیون اپ کی ڈالی تھی تو یہ آپ ڈال لیں اور پھر اس کو آپ نے مکس کرنا ہے مکس سٹوبری پنچ جو تھا وہ بھی ریڈی تھا پھر میں نے ہاں پہ خجوریں جو تھی ان کو کٹ لگا ہے ان کے سیرز جو تھے وہ نکال لیے تھے اس میں بالائی بری ہے اور اس میں ایک ایک بادام رکھ لیا تھا میں نے پھر میری باجی جو تھی وہ کیک لے کے آئی تھی میں نے کہا یہ بھی رکھتے تھی اور میں نے کیونکہ بچے بھی تھے افتاری پہ انوائٹی تو میں نے براؤنیز بنائی ہوئی تھی لیکن باجی کیک لے آئی تھی تو میں نے وہ کیک بھی رکھ دیا تا ساتھ اور سپیشلی رمضان میں تو ان میں اتنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا جو ڈائنی ٹیبل ہے وہ بھر جاتا ہے یہاں پہ سوموسے تھے رول تھے پکوڑے تھے اور باقی تمام ڈیشیز جو تھی وہ میں نے لگا دی تھی برطن اور جو ہمارا جوس تھا وہ میں جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے سارے انہی کے آگے ٹیبل لگا دیا تھا اسی پہ ہمارے برطن اور جوسیز میں نے رکھ دی تھے ساتھ میں آب زمزم بھی میں نے رکھ دیا تھا میرے گھر میں ہمیشہ رمضان میں پہلے روزے سے آخری روزے تک سب سے پہلے خجور کھائی جاتی ہے اس کے بعد دو گھونٹ آب زمزم پیا جاتا ہے اور پھر باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کھائی جاتی ہیں تو یہاں پہ بھی میں نے ایسا ہی کیا تھا سب کو پہلے میں نے خجوریں دیئے آب زمزم دیا ہے اور اس کے بعد میں نے کہا ہے جس نے جو کھانا ہے ٹیبل سے اٹھ کے لے لے تو امید کرتی ہوں آج کا یہ افطاری کا ویلوگ یا افطاری کی ریسپیز آپ کچھ بھی کہلیں اس کو پسند آئی ہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ